کوئی الفاظ نہیں ہیں میرے پاس نہ میرے پاس کوئی جذبات ہیں کہ میں محترم قبلہ خادم حسین رزیز صاحب کی کو خیراج تحسین پیش کر سکوں میں نے آتا ہوئے اپنے دوستوں سے میں ایک مختصر بات کروں گا آتا ہوئے میں اپنے اباب جو میرے ساتھ تھے میں ان سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ تاریخ دم توڑ چکی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حقیقت میں یہ تاریخ غازی ممتاز سین قادری کی رہی کی تاریخ اب بالخصوص آپ اسے کہہ لیں یہ تو عمومی ہے ناموس رسالت کا جو قاض ہے یہ دم توڑتا جا رہا تھا میرے دل میں جو بات تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے کہ جب تک میرے دل کے اندر جو سوال ہے اس سوال کا جواب اگر مجھے ملا کہیں سے بھی تو پھر ممکن ہے کہ ناموس رسالت کا تحفظ بھی ہو سکے بھرپور انداز سے اور غازی ممتاز سین قادری صاحب بھی یہ ڈیلہ جیل سے باہر آ سکیں میں یہاں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں خیبر سے لے کر راستے میں کہیں درگائیں آئیں جن کے میں نے خاک سمیٹی لیکن مجھے اس سوال کا جواب اس پیرائے میں نہیں ملا اس قوت کے ساتھ نہیں ملا کہ جو میں چاہتا تھا کہ وہ اگر ملے تو پھر ممکن ہے ناموس رسالت کا تحفظ ہو پائیں اور غازی صاحب رہا ہو پائیں میں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آسر جلالی صاحب کی خطرت میں حاضر ہوا کچھ حسلہ مجھے وہاں سے ملا ایک روشنی مجھے وہاں سے ملی اس روشنی کی رہا میں میں چل کر حضور کے پاس تشریف لائیا اب جو میں اگلی بات کروں گا حضور اس کی تصدیق کریں گے میرے ساتھ چار پانچ باب تھے میں نے ساری رودات سنائی میں نے کہا حضور اس طرح اس طرح اس طرح چلتے ہوئے ڈاکٹر اشرف آسر جلالی صاحب سے اب آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تاریخ کمزور ہو چکی ہے اور کچھ عملی اقدامات کہیں دیکھنے میں نہیں آ رہے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں میں مناصر نہیں سمجھوں گا قبلہ کی خدمت میں وہ گوشت گزار کر چکا ہوں تو ان کی روش سے آپ ہمیں کوئی حکم فرمائے ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستان میں درگہیں ہیں سب پیران عظام کے پاس جائیں گے تاں کہ کل کو دنیا میں اور آخرت میں ہماری یہ حاضری لگ جائے یہ کین ہے ان کے دلوں میں محبت ہے وہ ناموسے رسالت کے قاض کے لیے ان کے دلوں میں محبت ہے اپنی تقضی وہ کر رہے ہیں لیکن میں اپنی حاضری لگانے کے لیے تمام درگہوں تک حضور جاؤں گا اور جا بھی رہا ہوں تو آپ مارے لیے حکم فرمائے کہ ہم اور کیا اس معاملے میں کریں اور آپ کیا چاہتے ہیں اور ہمیں آپ کیا کریں گے رب العزت کا کرونا شکر ہے کہ جس سوال کا جواب مجھے خیبر سے لے کر اسلامباد اور اسلامباد سے لے کر کراچی اور کراچی سے لے کر لاہور تک نہیں ملا تھا وہ قبلہ نے اپنی گردن یوں آگے کی اور میرے ساتھ میرے ساتھ میری بات سن لیجئے میری بات سن لیجئے میرے ساتھ اب آپ بھی یہ بھی تشریفہ ہے وہ بات میرے ساتھ تشریفہ ہے کبلہ خادم صاحب علیہ وسلم نے یوں اپنی گردن آگے کی اور انہوں نے کہا کہ ناموسے رسالت کے لیے میری گردن آگے چاہے اوپر سے کارڈ ہو چاہے نیچے سے جب انہوں نے یوں یہ میرے یہ میرے سوال کا جواب تھا مجھے اپنے قائدین میں سے اپنے اکابرین میں سے اپنے اسلام میں سے کسی ایسی ہی جرت کا مزارہ کرنے والی شخص کی ازاد کی ضرورتی کو جو صرف جو مانے نہیں اور دانے نہیں تانہ دینے والا ہوتا یہ کیونکہ یہ ناموسے رسالت کا تحفظ مانے سے نہیں ہوگا دانے سے نہیں ہوگا یہ ہوگا تو تانے سے ہوگا تو جب آپ نے اپنی گردن یوں آگے پیش کی اور کہا کہ چاہے اوپر سے کارڈ ہو چاہے میں کیوں آجرسہ بندہ ہوں میں کوئی عالم نہیں کوئی مفتی نہیں کوئی شیخ نہیں ایک عام سا روسیہ بندہ ہوں مجھنا چیز کے آگے حضور نے گردن کہ ناموسے رسالت کیلئے آپ کے بھائی نے قربانی دیئے تو میری یہ گردن آزر ہے اوپر سے کارڈ نیچے سے کارڈ تو یقین جانئے میرا سینہ فراخ ہو گیا میرا سینہ چٹان کی طرف ہو گیا میں نے کہا انشاءاللہ اب یہ تاریخ کبھی بھی ناکمزور پڑے گی اور انشاءاللہ ناموسے رسالت کا پرچم بلند لے گا اور غازی ممتہ حسین قادری صاحب باہر آئیں گے تو میں نے میں نے شروع میں دو ستنوں کا ایک شیر پڑا تھا کہ یہ بازی عشقی بازی ہے جو چائے لگا دو دھرک ایسا جیت گئے تو کیا کہنا گر ہارے بھی تو بازی مات نہیں تو یہ سبق قبلہ نے ہمیں دے بھی دیا اور اس کے بغیروں میں کہ میں سمجھتا ہوں یہ سعادت ہے مر تو جانا ہے مر تو جانا ہے تو پھر ناموسے رسالت پہ مر جانے سے بہتر پہنسے اس سے بڑی کوئی شان اگر تین دن کی یہ سیرین قبلہ کو بڑے بڑے مشایخ اور بڑے بڑے دیکھنے کو ترس رہے ہیں سیرین